امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس او پیس 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 ویلکم بیک ہم پرنس او پیس میں آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جو ناظرین ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو حوالہ ہے لکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان اور اس کی پہلی آٹھ آیات ہم نے تلاوت کے طور پر پڑھی اور اس پیراکراف میں بہت ساری خوبصورت باتیں ہم نے سیکھیں بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی دعا کی دل سے دعا کرنا قوت والی دعا کرنا اور چرواہی کی موجودگی اور پھر دعا کا جواب آتا ہے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ دعا جو ہے وہ بخارات کی طرح ہے کہ جو بخارات ہیں زمین سے اٹھتے ہیں ندیوں سے اور دریاؤں سے جھیلوں سے اٹھتے ہیں اور پھر اوپر جا کر پھر واپس زمین پر مین کی صورت میں برستے ہیں تو دعا بھی اسی طرح ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ زمین سے بخور اوپر جاتا ہے اور یہ زمین سے بخارات اوپر جاتے ہیں اور جب یہ دعا دعا کا اٹھتا ہے تو پھر خدا اس کی خوشبو لیتا ہے اور آسمان سے وہ باری دعاوں کا جواب دیتا ہے تو جتنی زیادہ دعا کریں گے یعنی جتنے زیادہ بخارات زمین سے ندیوں سے جھیلوں سے دریاؤں سے اوپر اٹھیں گے اتنا زیادہ می برسے گا تو جتنی زیادہ آپ دعا کریں گے اتنے زیادہ ریزلٹس آئیں گے آپ کی شخصی لائف کے اندر آپ کی خاندانی زندگی میں آپ کی ازدواجی زندگی میں آپ کے بچوں کی لائف میں آپ کی منسٹری میں آپ کے بزنس میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور میں درخواست کروں گا پاسٹر شانگل سے دوبارہ وہ ناظرین کی اس پیسج پیراگراف کے روشنی میں رنمائی فرمائے جی بردر جی جب دعا کے تعلق سے ہم اس سارے حصے میں سیکھ رہے ہیں تو پچھلے دنوں جیسے کہ پوری دنیا جو تھی وہ لوکڈون ہو گی بلکل اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ پریشان بھی تھے کہ کیا ہوگا میں کسی خوادم سے ملا اور مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا کہتے ہیں خدا ہمیں ٹائم دے رہا ہے کہ ہم اپنی کوٹھڑیوں میں جائیں اور لوگ چھتوں پہ جا رہے ہیں خدا چاہتا ہے ہم کوٹھڑیوں میں ٹھہرے بہت اچھی بات کی کیونکہ اسمسی نے کہا کہ جب تم اپنی کوٹھڑی میں جاؤ دعا کے لئے دعا کا عمل خدا کے ساتھ سپرٹ ہوتا ہے بلکل ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے لئے ہم جب سیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں سے آپ کے لئے سب کچھ ضرورت کی چیزیں مل سکتی ہیں کیونکہ آپ خدا کے ساتھ فیلوشپ کر رہے ہیں اور خدا کی حضوری سے آپ کے لئے سب کچھ مل سکتا ہے دعا وہ عمل ہے تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے دروازے بہت کھول رکھے ہیں دنیا میں دنیا کے لئے خواہشوں کے لئے مادی چیزوں کے لئے بلکل اور میں جب علی شاہ کے نبی کے بارے میں پڑھتا ہوں اور بائیول مقدس بیان کرتا ہے کہ انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک بیوی اس کے پاس آئی اور اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور علی شاہ کے پاس آتی کہتی کرس خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے کرس خواہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو لے جائے اور اپنا گلام بنایا نبی سے کہہ رہی ہے ممسوس سے کہہ رہی ہے کہ تو حل بتا آپ حل بتائیں کہ کیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کہتے ہیں بتاتی ہے جی گھر میں تیل ہے کہتا ہے کرنا کیا ہے لوگوں سے برطن لو اور دروازہ بند کرو اور اس میں میں یہ سیکھتا ہوں کہ جب آپ اپنے دروازے بند نہیں کریں گے اپنی کوٹھڑی کے آپ آپ کے برطن نہیں بریں گے شاہ باش جب آپ جب آپ کے دروازے کھلے رہیں گے تو برطن آپ کے دعوت کہتا ہے وہ میرے پیالے کو لبریز کرتا ہے اور پیالہ تب ہی لبریز ہوگا برطن تب ہی بریں گے جب کوٹھڑی کا دروازہ بند ہوگا جب آپ دنیا کے لیے خواہشوں کے لیے احلات کے لیے گناہوں کے لیے جگہ دروازے چھوڑیں گے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جب آپ نیچے کوٹھڑی کا دروازہ بند کریں گے تو خدا آسمان کا دروازہ آپ کی زندگی پر کھولے گا تو جب آپ کی زندگی میں دنیا کے دروازے کھولے رہے ہیں مت توقع کیجئے کہ خدا آسمان کا دروازہ کھولے گا اور جب آسمان کے دروازے کھولے گے تو آسمان کے خزانے خدا آپ کی زندگی میں جاری کر دے اور یہ بڑا مجھے خوبصورت حصہ لگتا ہے کہ جب بھی دعا پر بات کی جائے دعا کے لئے سیکھا جائے اور میں اس کو عمل ملاتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم مسیح کے ہیں اگر ہم مسیح ہماری زندگیوں میں ہے اگر ہم مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں تو ہمیں مسیح کے لائف سٹائل کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے کیونکہ مسیح یسو کا لائف سٹائل یہی ہے دعا اور یسو نے لکھا ہے روح یسو کو جنگل میں لے گیا اور وہ دعا میں ٹھہرے ہیں وقت گزارا ہے اور جہاں پار لکھا ہے وہ روح سے بڑا ہو لوکہ لوکہ میں لوکہ کی انجیل جو ہے لوکہ طبیب جو ہے فاس کا چناؤ بڑا خوبصورت کرتا ہے پانچوہ باب میں لکھا ہے ایک شخص کوڑ سے بڑا ہوا ہے اور تیسرے باب میں لکھا ہے اور یسو روح سے بڑا ہوا اور جو بڑا ہوا ہے دونوں کے لئے سیمی الفاظ ہے ایک کوڑ سے بڑا ہوا ہے ایک روح سے بڑا ہوا ہے روح سے بڑا ہوا یسو ہے اور وہ دعا کے ساتھ ہے جب آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں آپ روح سے بڑ جاتے ہیں جب آپ خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں آپ روح سے بڑا جاتے ہیں اور میں دونوں پیٹرن کو دونوں حصوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی جو کوڑ سے بڑا ہوا ہے اس کی زندگی کا مطلب ہے کوڑ جو ہے وہ گناہ کو شوکت ایک شخص گناہ سے بڑا ہوا دوسری ذات جو ہے وہ پاکیزگی سے بڑی ہوئی وہ جو ہے وہ کمزوری سے بڑا ہوا ہے دوسری ذات یہ سمسی جو وہ زور سے بڑا ہوا وہ جو ہے لکھا ہے وہ کوڑ سے بڑا ہوا ہے کوڑ سائن ہے گناہ کا ناپاقی کا جدائی کا رسوائی کا شرمندگی کا لیکن یسو نشان ہے صلاح کا محبت کا پاکیزگی کا جب جب آپ دعا میں ٹھہریں جب جب آپ خدا کی حضوری میں ٹھہریں آپ کے اندر پاکیزگی بڑھتی چلے جائے گی اور جتنا زیادہ آپ خدا کی حضوری میں جائیں گے اتنا ہی روح کچھ آپ کو پیوری فائی کرے گا اور جتنے زیادہ آپ پیوری فائی ہوں گے آپ خدا کی پریزنس کو انجوائی کر سکیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ تجربہ ہی نہیں ہے چرچز جو ہیں زندگیاں جو ہیں گرانے جو ہیں وہ کہتے ہیں دعا کروانی ایک دعا کرنا ہے یسو نے کہا تمثیل میں ہمیں یہ سے ہے ہر وقت دعا کرتے کرواتے نہیں دعا کرتے رہنا یہ عمل ہے ہم نے خود کرنا ہے یہ کسی سے کروانے والا عمل نہیں ہے ہم ڈونتے ہیں دعا لوگ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں آتے خدا نے آپ کی زندگی پر یہ فضل کیا یہ خدا کا فضل ہے ٹھیک ہے یہ اچھا ہے کہ خدا لوگوں کو ہمارے پاس پیج لیکن ہم نے یہ سکھانا بھی ہے دوسروں کو کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہئے یہ عمل ہماری زندگیوں میں رکنا نہیں چاہئے اور جب ہم دعا کرنے والوں کو دون چھوڑ کر دعا کرنا سیکھ جائیں گے تو ہر روز ہم اپنی زندگی میں موجزات کو دیکھیں گے ہر روز خدا کی قدرت کو دیکھیں گے آج کا چرچ انتظار کر رہا آج کے چرچ میں پاکستانی چرچ انتظار میں ہے کہ کوئی آئے کوئی دعا کرے ہمارے چرچ میں بیداری آئے لوگ دونتے ہیں لوگوں کو یہ دعا کرنے آئے ان کے وسیلے سے بیداری آئے لیکن خدا خود ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو دعا کرتے ہیں جو شفایت کرتے ہیں ہسکیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو رکھنا میں کھڑے ہوں آج خدا ویٹ کر رہا آج خدا لوگوں کا انتظار کر رہا جو آئیں اور رکھنا میں کھڑے ہوں جو لوگوں کے شفایت کرے جو لوگوں کے دکھ کے دعا کرے آج آج کا جو انسان ہے جو آج کے لوگ ہیں وہ کسی کا دکھ دیکھ کر کہ نہیں کوئی گناہ کی تا چند ہے لیکن بائبل ہمیں یہ پیٹرن نہیں دیتی بائبل کہتی ہے آپ اس کے لئے دعا کریں آپ اس کے لئے شفایت کریں مجھے وہ بچی کا کردار جو نوان کوڑی خدا کی ضروری میں دعا کرنے کی ضرورت ہے آپ خود نہ بھی کسی کو بتائیں لوگ خدا تیار کرے گا آپ کے بارے میں گواہی دی نہیں وہ دعا کرنے والا جب ہم اپنی کوٹڑی میں ٹھہریں گے جب ہم اپنے دعا یا کمرے میں ٹھہریں گے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں ڈی موڈی بھی کہتے ہیں بڑے بڑے خادموں نے بھی یہ کہا کہ خادم جو ہیں وہ سینڈیو سے نہیں بنتے خادم جو ہیں مسیح کے خادم جو ہیں وہ دعایہ کمروں سے جنم لیتے ہیں اور جنہوں نے یہ پیٹرن پینا آلیہ ہیں وہ وہاں سے خادم اٹھتے ہیں اور جو دعا کے ساتھ اٹھتے ہیں دشمن کبھی انہیں روک نہیں پاتا ابلیس کی کوتے کبھی انہیں روک نہیں پاتی جادو گر اور جادو گرنیا کبھی انہیں روک نہیں پاتے جو دعا سے روح کچھ سے بڑھ کر اٹھتے ہیں جب تک چرچ کے لیے یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنا ہے اور روح کچھ سے بڑھ اور جب تک ہم یہ نہیں کرنا سیکھیں گے ہم اپنی زندگیوں میں بریک ترور ریوائیول کو ترقی کو بہالی کو نہیں دیکھ سکتے اس بیوہ کی زندگی سے ہم یہ عمل دیکھتے ہیں کہ وہ میوس نظر آتی ہے لیکن تو بھی وہ سٹرگل کرتی ہے میں اس حصہ سے یہ دیکھتا ہوں کہ شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گاؤں دہاتوں میں ایسی جگہ پر ہوں کہ ہمارے لئے کچھ نہیں ہو رہا ہم کہاں جائیں ہم کیا کریں ہمارے لئے حالات اچھے نہیں لیکن دعا وہ عمل ہے جس سے محول تبدیل ہونا شروع ہو جاتے اگر آپ خدا کی حضوری میں جاہے آپ گاؤں میں ہو دہات میں کسی بھی جگہ پر ہوں اگر آپ اپنے کمرے میں جائیں گے اور خدا کی حضوری میں ٹھہر نہ سیکھیں گے تو خدا اس لاکے کی فضاؤں کو تبدیل کرنا شروع آمین آمین آسمان جو ہے جب زمین پر کوئی دعا کرتا ہے آسمان جو ہے مناقلت کرتا ہے بہت شکریہ پاسٹر شان نے بہت اچھی مزید گفتگو فرمائی اور رہنمائی کی ناظرین یقینا یہ باتیں یہ ساری بات چیت یہ گفتگو ڈسکیشن آپ کے لئے برکت اور ترقی کا پائش ہوگی ایک بڑی زبردست بات مجھے یاد آ رہی ایک ہمارے بزرگ پائش صاحب نے بات سنائی کہ کچھ لوگ کٹھے تھے چرچ میں اور میں پہنچا وہاں پر تو پوچھا کہ کیا بحث ہو رہی آپس میں کچھ لوگ پیس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ آدمی ہمیں کہہ رہا ہے منوانے کی کوشش کر رہا ہے بائبل میں لکھ ساتھویں کوٹھری میں جا اور جا کر دعا کر تو ہمیں سے کہہ رہے ساتھویں نہیں لکھا بلکہ یہ لکھا ہے تو پانچی صاحب نے کہا یہ ٹھیک تو کہہ رہے تو باقی لوگ حیران ہوگے کہ پانچی صاحب آپ بھی اس کی مان گئے ہیں تو کہنے لگے کیونکہ اس کا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا نہ سے ساتھویں کوٹھری ملے اور نہ یہ دعا کرے تو بہا سارے لوگ ایسے ہیں وہ بہانے ڈونڈتے ہیں اور وہ اور تدابیر کر لیں کے دعا نہیں کرتے بہت شکریہ پاس شون ابھی میں چاہوں گا کہ پیارے بھائی بانو وینشور خدا کے خادر مبشر ہیں ان سے مزید آج کے موضوع پر ہم جانیں گے جی برادر مزید کیا کہیں گے بہن پاس صاحب اس کے بارے میں یوں کہوں گا کہ کلام خدا میں لکھا ہے پلوس رسول کے خات میں بلا ناغ دعا کرو بلکل بلکل جب ہم دعا کرتے ہیں تو یقینا بہت سے بند راستے کھل جاتے میں آپ کو اپنی چھوٹی سی گوائی جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا دوہزار تیرہ میں میں خدا ون یس مسی کو قبول کیا اور اس وقت میری یوں پر بہت کام تھی اور خدا ون نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ جب میں دعا کیا کرتا تھا مطلیف کنونشنز میں جانا سیمینار اٹینڈ کرنے اور میرے اندر یہ جستجو تھی پیشن تھا کہ میں خدا کے کلام کو سیکھ سکھ اور جب دعا کرنی اپنے لیے بھی کرنی اور اپنے خاندان کے لیے بھی کرنی اور یقین مانے ایک دو خادم نے میرے بارے میں پرافیسی کی اور اس نے کہا کہ دنیا دوسرے ملکوں کے اندر جائے گا اور انجیل کی منادی کریں گا اور میں نے سوچا کہ میرے پاس تو اتنے وسائل تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں اور اس کے بعد پھر جب میں یوگانڈا کے اندر گیا اور ادھر میں گیا تو کچھ امریکن پاسٹرز آئے ہوئے تھے اور جب میں ائرپورٹ پر اترا اور پھر مجھے ائرپورٹ سے سیدھا چرچ ملے گئے اور جب میں اس چرچ کے اندر گیا تو جو وہاں کے پاسٹر امریکہ سے آئے تھے انہوں نے میرے لیے دعا کی اور انہوں نے بھی جو پہلے ہوئی اور میں نے پھر سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو اس کے بعد اس سیمینار کو اٹینڈ کیا اور میں نے پھر دیکھا خدا کی قدرت کیسے زندگیوں کے اندر کام کر اور پھر خدا نے مجھے دوسرے ممالک کے اندر بیج اور میں اس عیج کے اندر چھوٹی عمر میں سترہ ملکوں میں میں گیا اور خدا نے مجھے مطلف جگہ پر جا کر سکھایا اور اس عیج کے اندر جب میں لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا اور زیادہ تر نوجوانوں کی زندگی میں بہت امپیکٹ ہو ہے لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور پریئر وارئیر بنی ہے اور ان کے ہاتھ خدا کی طرف اٹھ گئے اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب ہم ایمان سے اچھی نیت سے دعا کرتے ہیں خدا اس کا جواب دیتا ہے یہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس نیت سے مان تھے اور ایک دوست میرے جو بچپن کے دوست تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے آپ جاتی ہیں یہ بہت مشکل ہے لیکن میں نے اسے کہا رات کو اٹھ کر بارہ بج کے بعد جب اٹھے گا دعا کرنا شروع کر خدا تیر لیے دروازوں کو کھولے گا اور جب آپ رات کے پہر میں دعا کرتے خموشی جب ہوتی ہے پھر ایک دعا کا ایک سما بنا ہوتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے اندر کام کرتا ہے اور دعا ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے جو ہم ابلیز کے خلاف اٹھاتی ہیں کلام خدا میں لکھ ہے کہ امانداروں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے پہلے تو ہمیں اماندار بننے کی ضرورت ہے جب ہم دعا کریں گے پھر اماندار بنیں گے اور لکھ ہے کہ راستباز کی دعا سے شہر سرف راضی پاتا ہے اور راستباز ہونے ہمیں دعا کرنی پڑے گی ہم اپنی زندگی کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں دعا نہیں کی ہماری زندگی تبدیل ہو اگر ہم خود تبدیل ہیں پھر لوگوں کو تبدیل کر پائیں گے ایک محاورہ ہے پہلے خود خدا کو جانے پھر لوگوں کو بتائیں اگر آپ کی زندگی کے اندر محضات ہوئے ہیں لوگ آپ سے سیکھیں گے آپ کے کردار سے آپ کی سو سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز بدل جائے گی جب آپ کی زندگی کے اندر دعا ہوگی اور دعا جو ہے بہت سے چیلنجز کو ختم کر دیتی ہیں بیریئرز کو توڑ دیتی ختم کر دیتی اور دعا بہت دعا کریں ہر پیشن کے لیے بیماروں کے لیے دعا کریں کام نہیں ہو پا رہے کیوں پیچھے کمزوری یہ ہے اگر دعا کریں گے دیکھیں یسو مسیح کی مثال ملتی ہے ایک عورت آئی یسو مسیح کے پاس اس نے صرف اس کا جو اینا پلہ چھوہ ہے تو شفا جا رہی ہوگی تو جب ہم دعا گو ہوں ہم جس محلے سے گزریں گے لوگ شفا پائیں جس کے پاس جائیں گے جس کے لیے دعا کریں ہمارے الفاظوں کے اندر اتھورٹی ہوگی کلاب خدا میں یسو نے کہا میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں اور جب یسو نے اختیار دے دیا تو کمی بہت شکریہ بانو ونش بہت اچھی گفتگو کر رہے ناظرین جیس کہ ہمارے پروگرم کا بھی وقت ختم ہو رہا لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ سب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے پی ایم آئی ٹیلیویشن کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کرتے ہیں خدا ہم بانو وینچر کے لیے جو سیالکوٹ کے علاقہ اور پھر دوسری مالک میں بھی جاتے ہیں ناظرین آج ہم نے کوشش کیا کہ دعا کے موضوع پر بات کی جائے اور آپ کی رہنمائی کی جائے کہ دعا کتنی ضروری ہے اور یس مسیح کی زندگی کے بارے میں ہم نے سکھا کہ ہم مسیح جو پترس کو کہتی تھی کہ تو بھی یسو کے ساتھ ہے اور یسو کا انکار کر رہا تھا تو یسو کی طرح باتیں کرتا ہے تو ہم میں خوشبو بھی آنی چاہیے ہماری بولی بھی ہونی چاہیے اور ہمیں یسو کی معنی دعا بھی کرنی چاہیے اسی طرح بتاتا چلوں پروگرم کے آخر میں کہ PMI ٹیلی ویژن کے یہ سارے پروگرمز یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پی ایم آئی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ان پروگرمز کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں دوسروں کو بھی بتائیں کیونکہ خدا پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو پاکستان پوری دنیا میں اپنے جلال کے لئے استعمال کر رہے keep watching پی ایم آئی ٹیلی ویژن god bless you all